بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سوڈینٹس آج ہم چیپٹر مر 3 فرسٹ یئر موشن اینڈ فورس اس کے نمیریکل کریں گے تو آپ کو پتا ہے پندرہ نمیریکل ہیں تو میں ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو کرواؤں گا تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں پہلا نمیریکل تو جی بٹا سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں کتابیں آپ نے کھول لینی اپنی میں آپ کو کیلوکیشن کر کے بتا دوں گا صحیح ہے تو اپنی بک آپ نے خودی کھول لینی اور جو مشکل لفظ لیکھیں اس کو انڈر لائن کر لینے 3.1 نمیریکل ایک ہیلیکوپٹر is ascending ascending کا مطلب اوپر کو جانا ایک ہیلیکوپٹر اوپر کو جا رہا ہے vertically at the rate of تو ہیلیکوپٹر کی سپیڈ کتنی ہے جی v.i initial speed کتنی ہے 19.6 میٹر پر سیکن this is the speed of ہیلیکوپٹر 19.6 when it is at the height of 156.8 above the ground جب وہ ہیلیکوپٹر زمین سے اوپر جا رہا ہے نا وہ فاصلہ تیہ کر رہے ہیں تو اس کو میں کیا کہوں گا asc is equal to h کیونکہ آپ distance کو height کا نام دیں گے 156.8 میٹر اس کے ساتھ میں منس لکھوں گا بچے پوچھے سر منس کیوں بیٹا یاد رکھیں ہیلیکوپٹر اوپر کو جا رہا ہے تو initial velocity positive ہے تو جب اس میں سے کوئی پتھر کا ٹکڑا یا کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے تو وہ downward ہی آئے گی تو net distance کو آپ negative کا sign دیں گے ہر اس چیز کے ساتھ negative لکھیں گے جو initial velocity کے opposite ہوگی یہ چیز ماں آپ کو equation of motion میں پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہو گیا اور جب اوپر کو جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ gravity کام ہو رہی ہے تو a is equal to کیا لکھیں گے ہم minus g تو minus g کی value کتنی ہوتی ہے 9.8 ms minus 2 اچھا جی next کیا کہتا ہے a stone is dropped اور ہیلیکوپٹر میں سے ایک پتھر کا ٹکڑا پھینکا جاتا ہے how long how long کا مطلب کیا ہے time نکالنا آپ نے کتنی دیر لگے گی اس پتھر کے ٹکڑے کو does the stone take to reach the ground اس پتھر کے ٹکڑے کو زمین تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی مطلب آپ نے time نکال لیں تو ذرا دیکھیں جی given data to find our solution تو بچے آپ کو پتا ہے کہ first equation اور third equation تو لگی نہیں سکتی کیونکہ ان میں final velocity کا ذکر ہے تو second equation of motion لگے گی تو s is equal to vit plus half 80 square this is second equation of motion تو s کی value کس کے equal ہے minus 156.8 initial velocity کتنی ہے 19.6 time تو ہم نے find out کرنے plus 1 over 2 a کی value کتنی ہے جی minus g جو کہ minus 9.8 کے equal ہے into t scale تو minus 156.8 is equal to 19.6 into t plus minus 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 9.8 divided by 2 4.9 into t square ان دونوں رقموں کو اٹھا کے ادھر لیں تو minus والی ادھر آکے plus ہو جائے گی تو 4.9 into t square ٹھیک ہے اور یہ plus والی ادھر آکے minus تو minus minus جس کو جوڑے بنانا جس کو کہتے ہیں جوڑے بنانا تو math کے اندر آپ نے اس طرح کے سوال کیوں گے تو کیا لکھیں گے t square minus 40 ہے تو کس طرح factorization کریں گے 80 plus 40 minus 32 is equal to 0 ایسی ہوگا نا کہ plus minus کریں تو یہ center والی رقم ہے اور ضرب دے تو یہ والی رقم ہے 32 into t square تو t common آجے گا t minus 8 plus 4 common آجے گا t minus 8 تو جب bracket میں ایک جاسی رقم ہو تو اس کا مطلب ہے factorization صحیح ہوئی ہے تو پھر کیا آجے گا بیٹا next next آجے گا t minus 8 into t plus 4 is equal to 0 ایسی ہے نا t minus 8 تو common ہے اور t plus 4 آجے گا تو اس کو الگ الگ 0 کو equal کر دیں t minus 8 is equal to 0 اور t plus 4 is equal to 0 minus 8 ادھر جا کے کیا آجے گا plus 8 8 second اور یہ t is equal to minus 4 second اور بچے آپ کو پتا ہے نا time تو negative ہوتا ہی نہیں time تو negative نہیں ہوتا time is always positive تو negative time کو ہم لیں گے ہی نہیں اور 8 second تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 8 second لگیں گے پتھر کے ٹکڑے کو ہیلی کوپٹر سے نیچے آنے میں تو یہ 8 second آپ کا answer ہے بچے آپ اس کو نوٹ کریں تو جی بیٹا 3.2 numerical پڑھنے لگیں یہ graph والا numerical ہے تو table آپ کی book میں دیا ہو ہے تو میں گراف given data کے اندر آپ نے graph کو draw کرنا ہے تو دیکھیں using the following data draw the velocity time graph بچے x axis پہ time کو لینا ہے اور y axis پہ velocity کو لے لینا ہے تو دیکھیں جب time zero ہے تو velocity بھی zero اور time 30 seconds ہے 10 meter per second اور 30 سے 60 seconds تک time increase کر رہے 60 seconds پہ کیا ہوگی 20 تو یہ دیکھیں 5 سے 10 اور ٹھیک ہے 10 سے 20 تک جائے گی اور آپ اگر گوھ کر 60 سے 150 تک 60 سے 150 تک velocity constant رہتی ہے تو یہ straight line آجائے گی اور 150 سے 180 تک velocity 20 سے decrease کرتی ہے zero پہ تو یہ line نیچے کو آجائے گی تو یہ graph according to table جو آپ کی book میں دیا گیا اس کے مطابق ہم draw کر لیں گے ٹھیک ہے اب کہتا کیا جی تین چیزیں نکال لی ہے initial acceleration تو part number one کہہ جی a i is equal to question mark دوسرا کہہ جی final acceleration اور تیسرا کہہ جی total distance covered by the motorcycle تو motor cyclist ٹھیک ہے تو بیٹا تین parts اس کے آپ نے soul کرنے تو آئیے پھر calculation کرتے given data graph آگیا two find میں یہ تین چیزیں نکال لی ہے اور solution کے اندر ہم کیا کریں گے first part تو initial acceleration کی rate of change of velocity یہ جو آپ کے پاس line ہے slope of line یہ جو o سے a تک جا رہے o سے a slope of line o a یعنی کہ جو graph آپ کو اوپر کی طرف جا رہے نا اس کی slope آپ نکال لیں گے تو کیا لکھیں گے initial acceleration a is equal to slope of line o a o a line کی slope نکال لیں گے تو بچے آپ لوگ یاد رکھئے گا slope کا فارمولا کیا ہوتا ہے change in y axis over change in x axis جب بھی آپ سے slope پوچھا جائے نا تو آپ نے یہ ہی فارمولا لگانا change in y axis over change in x axis تو اب دیکھیں o سے a is equal to change in y 0 سے شروع اور a تک جا رہے تو final minus initial final کتنا 20 minus initial 0 تو o سے a تک ٹھیک ہے final minus initial اب change in x axis کتنا ہے 60 minus 0 ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں تک رہنے a کے نیچے تک final minus initial تو 60 minus 0 تو بچے کیا آجے 20 over 60 تو آپ اس کو divide کرنے آپ کے پاس answer آجے 20 over 30 کرنے سے 20 sorry 20 over 60 تو یہ آجے 0.33 0.33 ms minus 2 تو یہ آپ کے پاس آجے initial acceleration ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح final acceleration نکالیں گے دوسرا part af تو پھر initial acceleration وہ ہے جو line اوپر کو جا رہی ہے اور یہ final acceleration ہے جب وہ نیچے کو آ رہی ہے تو لکھیں جی af physical to slope of line اب کون سی line لیں گے جو decrease کر رہی ہے c سے e تک ce a physical to slope کا فارمولا delta y over delta x تو a physical do changing y axis دیکھے درہا کیا اب c سے e تک آرہ ہے تو final یہ initial یہ ہے تو final کتنا velocity 0 ہوگی تو 0 دیکھنا y پہ دیکھنا اپنے اس point پہ y axis پہ دیکھے 0 شروع کال سے ہوا تھا c سے c p velocity کتنا 20 0 minus 20 over changing next axis یعنی c e t final minus initial 180 minus 150 30 180 minus 150 180 minus 150 180 minus 150 20 over کتنا کتنا آجے گا 30 تو کرنے جی minus 20 over 30 کتنا آجے گا بچے 20 over 30 تو یہ 0.66 آجے گا minus میں تو یہ آنسر آجے گا آپ کے پاس یہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں آنسر af is equal to minus 0.66 ms minus 2 تو initial acceleration positive اور final acceleration negative ہے تو negative acceleration کو deceleration کہتے ہیں نا اور graph یہی تو بتا رہا ہے کہ اس کی velocity کم ہو رہی ہے تو initial acceleration final اور total distance کتنا cover کیا ہے بوڈی نے یہ آنسر آ چکا ہے اس کو note کریں آخری پار دیکھیں کہ motorcycle اس نے کتنا فاصلہ تائے کیا s اب آپ غور کریں پہلے یہ پورشن ہمارے پاس ایک بن رہی ہے triangle ادھر triangle کا formula لگے گا وہ توجہ کریں s is equal to triangle کا formula ہوتا ہے one over two length multiplied width تو یہ آپ نے لکھ لے ہے اب یہ triangle ہے تو یہ length ab 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 ob length multiplied width اس کے بعد یہ کھ یہ کیا آگی triangle کے بعد this is rectangle تو rectangle کا formula length multiple width ab zara b d ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ آخری یہ بھی triangle ہے تو one number two triangle length multiple width پہلی اور آخری triangle ہے اور center rectangle ہے تو آخری دیکھیں one number two length c d اور width d e ٹھیک ہے اب values put kira ab kitnی a se b tuk y axis me d 20 ab kitnی 20 اور ob 60 minus 0 تو 60 ہی آجے پلس ab kitnی 20 b se d tuk kitnی b se d tuk 150 minus 60 kitnی 90 90 plus 1 number 2 c d ki value kitnی c d tuk y axis d jit ab c d c 8 800 plus 2 سے 2 cancel ہو گیا 10 آ گیا ضرب 300 تو کتنا ہو گیا جی 6 اور 3 900 تو 1800 جمع 900 یہ آجے گا آپ کے پاس 2700 2700 تو آپ میٹر میں آگا نا اگر آپ اس کو کلومیٹر میں لکھنا چاہتے ہیں تو 2.7 ضرب 10 کی پاور 3 تو 10 کی پاور 3 کو آپ کیا کہتے کلو تو موٹر سائیکل اسٹ 2.7 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرے گا جب وہ O سے شروع کرے گا اور E پہ جا کے خطب کرے گا بس یہ ٹرائی اگل ہے آخر مالی بھی ٹرائی گل ہے سینٹر مالی رکھ ٹرائی گل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تیسران ویریکل ہے دوسران ویریکل ہے لوڈ کر لے تو جی بیٹھا تیسران ویریکل دیکھیں جی 3.3 پروٹون موونگ وید سپیڈ جی سپیڈ آف پروٹون کتنی ہے اس سپیڈ کہہ دیں تو 1.0 کو 1 بھی لکھ سکتے 1 ملٹی پروٹون کی پاور 7 میٹر پر سیکنڈ پاسی تھیک شیٹ موٹی 0.0 2 0 سیٹی میٹر تو سیٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کرنے کی لیے کیا کریں کے 0.0 2 0 divided by 100 تو یہ کیا جگہ 0.0 10 کی پاور مائنس 2 میٹر ایک پروٹون ہے جو کہ اس سپیڈ کے ساتھ آرہ ہے اور اتنی موٹی شیٹ میں سے گزرتا ہے پاسی تھوہ تھیک شیٹ اور پیپر ایمرج ایمرج کا مطلب باہر نکل 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 باہر کتنی سپیڈ سے نکل تا یہ اس کی بچے یاد رکھیں گے نیگٹیو ایکس کو ریٹار دیشن کہتے کہتا جی ریٹار ڈیشن نکالے اور ٹائم ٹیکن ٹو پاس دا پیپر تو ٹائم نکالے اس کو کتنا ٹائم لگا ہے تو اب دیکھیں ہم نے آنسر نہیں نکالا لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فرسٹ پار کا جو بھی آنسر آئے گا وہ نیگٹیو آئے گا کیونکہ ریٹار ڈیشن کو نیگٹیو ایکسیشن بھی کہتے ہیں اب آپ درہ نیمریکل سمیل لیں ایک پروٹون ہے اس پوائنٹر کو پروٹون سمیل لیں پروٹون وی آئی انیشل ویلوسٹی کے ساتھ آرہے اور یہ ہے ٹھیک شیٹ پیپر پاس کیا اور ایمرج باہر نکل گیا تو یہ وی آئی ہے اور جب اس میں سے گزرا تو نکلا تو یہ وی آئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کترا ایکسیشن نکال لیں بچے تو فائنل لوسٹی اور ریلیشل ہے تو ثرڈ ایکوشن آف موشن لگا دیں 2 اے ایس نکل 2 وی آئی سکیر مائنس وی آئی سکیر آور 2 ایس یہ 2 اور ایس ملٹیپلائی ہو رہا ہے لیچے جا کے ڈیوائی ہو جائے گا تو بچے کیا آجے گا آپ کے پاس a is equal to vf کی وی آئی کی ہے 2 ملٹیپلائی بار 10 کی پاور 6 کا سکیر وی آئی کی 1 ملٹیپلائی بار 10 کی پاور 7 کا سکیر ڈیوائی بار 2 ایس کی وی آئی کتنی ہے 0.020 ضرب 10 کی پاور مائنس 2 اب اس کو سکیر کر لی جی کیا ہو جائے گا دیکھیں سکیر اوپل کریں 2 کا سکیر 4 10 کی پاور 6 12 2 6 12 سکیر جب پاور کا لیتے نا سکیر ضرب دے لی آپ لے مائنس 1 کا سکیر 1 نہیں 10 کی پاور 7 کا 14 divided by 2 ملٹی پاور 0.020 تو یہ آج گا 0.04 ضرب 10 کی پاور مائنس 2 اب بچے اس کو ہم نے سیمپلی فائی کرنا ہے اس کو 12 بنا لیں تاکہ اس کو common لے لیں تو اس کو میں ایسے لکھ سکتے ہیں 10 کی پاور 2 ضرب 10 کی پاور 12 ایک ہی بات ہے نا ڈی وائی بس 14 کو دو اس وائی تقسیم کیا اس کی وجہ تاکہ 10 کی پاور 12 common آجائے 0.04 10 کی پاور 2 تو 10 کی پاور 12 common آجائے 12 common آجائے بریکن میں 4 minus یہ common common آگیا یہ بھی common آگیا 1 ضرب 10 کی پاور 2 یہ 100 ہوتا ہے نا ڈی وائی 0.04 ضرب 10 کی پاور 2 تو 4 minus 100 minus 96 ایسی ہو جائے گا 4 minus 100 minus 96 ملٹی پاور 10 کی پاور 12 ڈی وائی minus 2 اوپر چلا جائے گا تو 0.04 آجے گا minus 2 اوپر جا کیا آجے گا plus 2 تو اس کو تقسیم کر دیں 96 divided by 0.04 تو یہ آپ کے پاس آجے گا جی 96 divided by 0.04 24 minus 24 0 10 کی پاور 12 اور 14 آگیا تو first non zero digit کے بعد point لگاتے اب تو اشاریہ end پہ ہے ادھر لیا 1 2 3 تو minus 2 4 right سے left آیا تو power positive ہوگی تو plus 3 اور 14 17 acceleration کا unit ms minus 2 تو یہ first part کا answer آ چکے تو بچہ طرح اس چیز کو note کریں اب ایک رہ گیا ہمارا time رہ گیا تو time کیسے calculate کریں دیں گے first equation of motion لگا دیں گے vf is equal to vi plus 80 ٹھیک ہے تو minus vf minus vi over a is equal to t ایسی یہ تو values put کروا دیں بیٹا vf کی value کیا رہے گی final velocity 2 multiplier 10 کی power 6 initial velocity 1 multiplier 10 کی power 7 اور a جو ہم نے answer نکال ہے minus 2.4 10 کی power 17 is equal to t تو بالکل جس طرح اوپر ہم نے کام کیا 14 کو 2 ایسی تقسیم کیا تھا 7 کو بھی 2 ایسی تقسیم کر دیں 2 multiplier 10 کی power 6 1 multiplier 4 0 10 کی power 17 ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ذرا دیکھیں 10 کی power 6 common آگیا is equal to t آجے گا تو آپ لکھ رہے t is equal to right کو left پہ لے جائے left کو right سائیڈ پہ تو 10 کی power 6 common آگیا 10 کی power 6 common آجے گا ہمارے پاس bracket میں کیا آجے گا 2 minus 10 تو 2 minus 10 divided by minus 2.4 10 کی power 17 10 کی power 17 تو t is equal to 2 minus 10 minus 8 10 کی power 6 plus 17 اوپر جا کے minus 17 minus 2.4 تقسیم کر دیں جی اس کو minus سے minus cancel ہو جائے گا تو 8 divided by 2.4 8 divided by 2.4 تو یہ بچے آجے گا 3.33 ضرب 10 کی power plus 6 اور minus 17 minus 11 اور time کا unit second تو یہ آپ کا answer آج چکا جی دوسرے part کا اس کو note کریں شاب تو جی بیٹا 3.4 دیکھیں جی 2 messages یہ 3.4 نا ایک prove ہے تو اس کا answer نہیں ہے بس ہم نے ایک چیز کو prove کرنا ہے 2 messages M1 and M2 are initially at rest کہتا جی 2 messages M1 and with a spring compressed between them 2 messages یعنی کہ ادھر میں چھوٹی سی diagram نہ دیتا ہوں ایک spring ہے ٹھیک ہے اور ایک mass اس کے ساتھ attach M1 اور ایک mass اس کے ساتھ attach M2 اور آپ نے اس spring کو دبا کے رکھا ہو ہے تو ظاہری چھوٹ نکالے V1 over V2 V1 V2 is equal to question mark after the spring has been released آپ کو numerical سمجھ ہے بچے دو message ہے یہ spring M1 M2 جب آپ نے اس کو دبا کے رکھا ہو ہے تو تب تو ان کی velocity 0 ہے کہتا release کا مطلب چھوڑ جب آپ اس کو چھوڑ یں گے تو سپرنگ یوں کھلے گا تو اس سپرنگ کے کھلنے سے ایک میاس ادھر جائے گا ایک ادھر جائے گا تو اس کی velocity V1 prime اس کی velocity V2 prime کہتا ان کی velocities کی ratio نکالے تو give data two final solution بچے love conservation momentum لگے M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 V1 prime plus M2 V2 prime لیکن ادھر پتا کیا کرنا ہے V1 اور V2 ان کی direction opposite ہے تو آپ A کے ساتھ minus ڈال دیں plus minus minus ہو جائے گا تو minus کا sign یہ show کر رہا ہے کہ V2 کی direction اس کے opposite ہے تو A کو plus لینا A کو minus V1 بھی 0 ہے V2 بھی 0 ہے تو 0 plus 0 0 ہی ہو جائے گا تو M1 V1 prime minus M2 V2 prime ایسی ہے تو minus وال ادھر آ کے plus کی ہو جائے گی تو M2 V2 prime M1 V1 prime تو V1 prime over V2 prime ایسی ہے نا یہ ڈیچھے آجے گا اور یہ ادھر آجے گا تو M2 over M1 لیں جی تو velocities کی ریشو کے آگی inverse relation ہے ایسی 1 over 2 ہے ایسی 2 over 1 ہے یہ آپ آنسر آج نوڈ کریں شاباش تو جی بیٹا پانچ ون میریکل دیکھیں جی 3.5 این اومیبا ای ای او ای بی ای 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 کی ٹرم ہے this is a microorganism یہ ایسا microorganism ہے جو کہ پانی کے اندر پایا جاتا ہے تو برہر اس کی ڈی ٹی 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 بچے شاید جانتے ہوں تو microorganism which is present in water ایک اومیب ہے جی اس کا میس کتنے ہے جی لکھے جی میس اومیب اس کو من جو کہ اپنے آپ کو دھکیل تا ہے پانی کی ایک تیز دھار چلتی ہے تی کا مطلب چھوٹی چھوٹا اوری کا مطلب ہے سراغ ایک چھوٹے سے سراغ میں پانی نکلتا ہے تو اس میں سے ایک particle یوں تیزی سے گزرتا ہے ہاں جی سپیڈ آف وات کتنی ہے جی ون ملٹی پلی پلی کی پاور مائنس 4 میٹر پر سیکنڈ ایڈ 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 دا ریٹ آگے دیا ہو ہے ایڈ کتنی جی ون ملٹی پلی پلی کی پاور مائنس 13 کلو گرام پر سیکنڈ بچے کہتے سر آپ کو کیسے پتہ چلا یہ یونٹ کو دیکھ کلو گرام میس کا یونٹ ہے سیکنڈ ٹائم کا ٹھیک ہوگئے جی پانی نکل کے پھر دوبارہ فیل کر لیتے بچے اس کے دو پارس ہے دوسرا پارٹ کیا جی دوسرا پارٹ 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 تو ٹھیک ہو گیا تو بچے بتائیں اس کا دوسرا پارٹ پہلے سول ہوگا کیسے بنا آپ نے یہ ٹوپک پڑھا ہوگا فورس ڈیو ٹو وارٹ فلو جس کا فارملہ کی م آور ٹ ٹ ٹو وی تو م آور ٹ کی وی کی وی کی ون ملٹیپلائی پر ٹی کی پار مائنس فور ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں ون ہی آجے گا مائنس تھر ٹھر 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 مائنس سیون اور فورس کا یورنٹ نیوٹن تو یہ پہلے کا انسر دوسرے کا انسر کیونکہ فورس آئے گی تو ایکس آئے گا تو امیبہ کا ایکس نکال نیوٹن سیکل بڑا ام کس کو شو کر رہا ہے امیبہ کے مائنس کو تو اے نکال نیوٹی ویلیو کی آگی ون مائنس ٹویلیو اے نکال نے یہ پوری ٹرم نیچے آجائے گی مائنس سیونٹین ون مائنس ٹویلیو اوپر چلا جائے ون کو ون سے ڈیوائیڈ کریں گے ون ہی آجائے گا مائنس سیونٹین پلس ٹویلیو تو یہ مائنس فائیف آجائے گا اور ایکس ریشن کا یونٹ ایم مائنس ٹو تو یہ دوسرے بار آجائے بس ایک ورطہ نیوٹن سائیکل نہ لگ رہے اور ایک ورطہ فورس دیو ٹو وارٹر فلو والی ایکویشن نوٹ کریں جی تو جی بیٹا 3.6 دیکھیں جی ایک پلیسی فائر کریکر فائر کریکر کہتے پٹاکھے کو ایک لڑکا ایک پٹاکھے کو جس کا مائس بہت کم ہے سمجھتے نا وہ ٹین ڈبے والی جو کین ہوتی ہے مثال کے طور پر میں یہ سلوشن کے اندر آپ چھوٹی سی ڈائیگرام آکر سمجھاتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ یہ کین ہے دی سیدھا کین ٹھیک فورٹی گرام گرام کو کلو گرام میں کنونٹ کرنے کے لئے آپ ہزار سے تقسیم کریں گے ایک زیروں سے ایک زیروں کٹ گیا فور اور ہنڈرڈ زیروں پنڈ زیروں فور کلو گرام تو یہ کین کا میس آگیا اچھا جی ہی پلگ زا اینڈ آف ووڈن بلوک ایک کین ہے ایک لکڑی کا بلوک میں چھوٹی سی ڈائیگرام آکے آپ کو سمجھا رہا ہوں دو چیزے وہ اس لڑکا اس کین کے ساتھ پلگ جوڑ دیتا ہے کس کو لکڑی کے بلوک کو ٹھیک ہو گیا اس لکڑی کے بلوک کا میس کتنے دو سو گرام تو میس وڈن بلوک دو سو گرام گرام کو کلو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے ہزار سے تقسیم کریں گے دو دیروں سے دو دیروں کٹ گے ٹو آور ٹین زیرو پر ٹو کلو گرام آفٹر اگریٹنگ اگریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آگ لگانا آفٹر اگریٹنگ نا فائر کریکر پٹاکھے کو آگ لگانے کے بعد ہی تھرو ز کین سٹریٹ اپ کہتا وہ کین کو اور ظاہری بات اس کے ساتھ وڈن بلوک بھی جڑا ہوا ہے وہ ان دونوں چیزوں کو کین کو پٹاکھے کو آگ لگانے کے بعد وہ پٹاکھا کین میں ڈال کو اوپر پھینکیں گے تو پٹاکھا جیسی چلے گا تو یہ کین پھٹ جائے گا تو جیسی کین پھٹ گا تو یہ جو 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 لگ ہو جائے گے تو کین ادھر کو جائے گا صحیح ہے اور وڈن بلوک ادھر کو جائے گا اس کی velocity v1 اس کی velocity v2 ڈیش سبجائی جب تک تو پٹاکھے کو آگ نہیں لگائی تھی تو میں یہ کہ سکتا ہوں کہ v1 بھی 0 ہے v2 بھی 0 ہے کیونکہ before igniting if the block shoot out with the speed of 3 meter per second block کی speed دے رہے ہے یعنی block shoot کر جاتا ہے یہ v2 ڈیش ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو آپ m1 کہہ لیں اس کو آپ m2 کہہ لیں تو block shoot out کر جاتا v2 prime کتری speed کے ساتھ 3 meter per second how fast will can be going اس کی speed دے دی can کی speed نکال کتنی ہوگی تو v1 prime نکال ٹھیک ہے تو given data to find solution law conservation of m1 v1 prime plus m2 v2 prime بچے v1 اور v2 0 ہے تو 0 plus 0 ایسی ہے نا تو باقی کیا کرے v1 prime نکال نا نے تو m1 v1 prime plus m2 v2 prime یہ plus والی ادھر آکے minus کیوں ہو جائے گی minus m2 v2 prime m1 v1 prime m1 multiply ہو رہے نیچے جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا m2 over m1 v2 prime is equal to v1 prime minus m2 کتنے m2 0.2 v2 prime کتنے 3 m1 کتنے 0.04 v1 prime 0.2 0.3 0.6 0.04 تو ڈیوائیڈ کر دیں 0.6 ڈیوائیڈ 0.04 0.6 0.04 تو یہ 15 آدھے گا تو v1 prime کتنے آدھے گا minus 15 m2 پر سیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ minus کا sign کیا شو کر رہے ہیں direction کو v1 ادھر کو جا رہا can ادھر وودن بلوک ادھر کو v2 ڈیو 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 ہوگا تو یہ آنسر آ چکا بچے نوٹ کریں تو جی بیٹا ساتھ ون میرکل دیکھیں جی 3.7 n electron mass of electron 9.1 0.10 کی power minus 31 kg electron کا mass دیا ہو ہے traveling with the speed electron کی velocity کتنی ہے جی 2 multiplier 10 کی power 7 meter per second undergo the head down kulean اور electron hydrogen atom کے ساتھ ٹکراتا ہے hydrogen atom کا mass کتنی م 2 1.67 10 کی power minus 27 جو پروٹون کا mass بھی ہوتے which is initially at rest hydrogen atom rest پہ تو v2 0 ہو جائے گا assuming the kulean to be perfectly elastic and the motion to be along a straight line بچے اگر آپ نے elastic kulean in one dimension topic سمجھا ہو ہے تو آپ کو یاد ہے v1 prime v2 prime value نکالی تھی find the velocity of hydrogen atom hydrogen یہ electron show M1 v1 کس mass velocity ہے electron M2 v2 hydrogen atom کی ہے تو اس نے کہ hydrogen velocity نکال ہے اس کا مطلب ہے v2 prime نکال لوں گا تو بیٹا میں نے آپ کو یہ سارے کروائے ہوئے تو v2 prime کس کے اکلا دیتا ہے آپ کو ایکوشن زبان نہیں یاد ہونی چاہیے 2 m1 over m1 plus m2 ایسی ہے into v1 plus کیا دے گا m2 minus m1 over m1 plus m2 into v2 ایسی ہے نا تو values put v2 0 ہے جب v2 0 ہوگا تو یہ کیونکہ v2 0 ہے 0 سے 0 تقسیم کریں گے آنسر 0 ہی آنے بس اس کو کر لیں v2 prime 2 m1 کتنے 9.1 10 minus 31 v1 کتنے 2 multiply 10 7 m1 m1 v1 کی value put 9.1 10 minus 31 plus m2 1.67 10 minus 27 لو plus 0 کیونکہ یہ پوری 10 تو 0 ہوگی simplify کر دیں بیٹا آپ یہ دیکھیں 9.1 10 کے پار minus 31 یہ رقم بہت چھوٹی ہے آپ اتنی چھوٹی value کو اس میں add کریں گے تو یہ answer آنے تو یہ shortcut trick ہے بس اس کو آپ نے ignore کر دینا because this is too small تو یہ چھوٹی value ہے answer یہ آنے تو میں کیوں نہ پہلے یہ لکھ دیتا ہوں 1.67 ضرب 10 کی divided by 36.4 divided by 1.67 تو یہ آجے گا آپ کے پاس 21 7 7 9 plus minus 24 minus 27 اوپر جا کے plus 27 تو بچے اس کا پانس نکال 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 ذرا توجہ کریں اچھا minus 24 اور plus 27 کیا آجے گا v2 پرائیم آپ اشاریے کو ادھر لے تو یہ بن جگا 2.18 راؤنڈ آف کر دیا نا میں نے plus 1 اور یہ کتنا آیا minus 24 plus 27 plus 3 اور plus 1 تو plus 4 آجے اور velocity کا unit meter per second تو یہ answer آچ چکا جی اس کو نوٹ کریں شاہ باش تو جی بیٹا 8 numerical دیکھیں جی a truck weighing 2500 kilogram تو truck کا mass کتنا جی mass of truck 2500 kilogram ٹھیک ہو collides with the stationary car تو وہ car کے ساتھ ٹکراتا ہے اور وہ car رکی ہوئی ہے stationary کا مطلب rest پہ تو یہ M1 V1 کس کا ہے یہ truck کی mass velocity ہے تو car رکی ہوئی ہے لیکن car کا mass کتنا ہے جی 1000 kilogram تو یہ کس چیز کی ہے تو یہ car کی mass velocity ہے کہتا کرے گا تو وہ گسیڑتا ہوا لے کے جائے گا after the impact تو ٹکرانے کے بعد calculate common velocity تو truck کی velocity کو V1 car کی velocity کو V2 پرائیم اس کو صرف V کا نام دے دیتے کیونکہ common velocity نکال لی ہے کہ سمجھ جائیں آپ truck car ہے car رکی ہے جب truck car کے ساتھ آکر ٹکرائے گا تو اس کو گسیڑتا ہوا لے کے جائے گا کہتا اس وقت کی velocity نکال تو سیمپل ہے law of conservation momentum m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime تو بچے m1 v1 plus v2 0 ہے نا تو یہ والی term کیا ہو جائے گی 0 plus 0 is equal to کیا آجے گا m1 v1 prime v2 prime v2 v1 v common آجے گا تو m1 m2 multiply اور نیچے جا کے divide m1 v1 over m1 plus m2 v1 prime v2 prime v2 v لکھ ہے کیوں بھلا یہ 2 find کے اندر میں نے بتایا ہوئے تو values put کروا دیں m1 کتنا ہے پچیس v1 کتنا ہے 21 m1 پچیس جمع 1000 تو پچیس سو ضرب 21 یہ آجے گا آپ کے پاس 52 500 ٹھیک ہے پچیس جمع 35 تو تقسیم کرنے سے آنسر آجے گا آپ کے پاس 15 میٹر پر سیکن یہ آنسر آجے دی تو بچے اس کو آپ درہ نوٹ کرنے آنسر آج شاہ باش تو جی بیٹھا نو نو نمیریکل دیکھیں جی 3.9 2 بلوک اف میس 2 کلو گرام 2 بلوک ہے ایک میس 2 کلو گرام ہے ایم ون اور دوسرے بلوک میس 0.50 کلو گرام دو بلوک ہے یہ بلکل ایک نمیریکل جس ہم نے پیچھے کیا ہو ہے یہ ایک سپریng ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک بلوک میس M1 ہے دوسرے بلوک میس M2 ہے ٹھیک ہو گئے کمپریس کا مطلب آپ نے اس کو دبا کے رکھا ہو ہے بچے سپریng کو دبانے سے کون سی انرجی آتی ہے تو میں لکھتا ہوں E P E اس کا مطلب کیا الاسٹک پوٹینشن انرجی کتنی ہے 10 جول find the velocities of block if the spring deliver its energy to the block when release جب آپ نے دبا کے رکھا ہو ہے تو V1 بھی 0 ہے V2 بھی 0 ہے V1 اس کی velocity V2 اس کی داری بات ہے A answer plus میں آئے A answer minus میں آئے گا ٹھیک ہے بچے تو آپ نے نکال v1 prime is equal to question mark v2 prime is equal to spring کو چھوڑنے کے بعد تو لگا دیں جی law of conservation of momentum m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime v1 v2 0 ہے تو 0 plus 0 m1 کتر ہے 2 kilogram m1 کی value 2 آجے 2 into v1 prime m2 0.5 into v2 prime تو plus 2 ادھر آکے کیا ہو جائے گا minus 2 v1 0.5 multiply ورہ نیچھے آکے divide ہو جائے گا تو بچے کیا آجے v2 prime آپ کے پاس تو یہ آجے گا minus 4 v2 prime this is equation number 1 اب آپ دیکھیں نا کہ v2 prime تو آپ پاس تب آئے جب آپ پاس v1 prime ہوگا تو ہمارے پاس v1 prime بھی نہیں ہے تو پہلے v1 prime نکالیں گے تو کون سی equation لگائیں گے law of conservation of energy تو بچے جب آپ نے supreme کو دبایا ہوئے تو کون سی energy ہے elastic potential energy جب آپ supreme کو چھوڑیں گے تو potential energy کم ہوگی kinetic energy میں اضافہ ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے loss in potential energy loss in potential energy potential energy کم ہوگی اور kinetic energy میں اضافہ ہوگا gain in kinetic energy تو potential energy کتنی ہے 10 جول یہ potential energy دی ہوئی ہے 10 جول kinetic energy تو نہیں دی ہوئی تو kinetic energy کا فارملا یاد ہے 1 over 2 mv square to v1 prime m1 v1 prime square plus 1 over 2 mv square m2 v2 prime square values put کروا دیں 10 1 over 2 m1 کی value 2 v1 prime square plus 1 over 2 m2 value 0.5 اب دیکھیں v2 prime ایکویشن number 1 سے minus 4 v1 تو minus 4 v1 prime square پوری term v1 کی form میں آ چکی ہے تو بچہ 2 سے 2 cancel ہو گیا تو 10 is equal to v1 prime square 10 is equal to v1 prime square plus کیا آجے گا 4 کا square 16 minus پلس میں ہو جائے 16 0.5 8 آگیا 16 0.5 8 8 divided by 2 تو یہ آجے 4 4 v1 prime کا square تو 4 plus 1 5 v1 prime کا square 10 divided by 5 5 multiply اور نیچے جا کے divide ہو جائے 2 آجے square ختم کرنے کے لیے taking square root on both side تو 2 کا under root لے لیں جی 2 کا under root یہ آجے 1.41 41 meter per second تو یہ آپ کے پاس آگیا v1 prime تو اب ذرا دیکھیں v1 prime آگیا equation 1 लگا دیں v1 prime آگیا نا یہ دیکھیں v1 prime اس میں put کر دیں v2 prime بھی آجے گا تو equation 1 minus 4 v1 prime 1.41 is equal to v2 prime اس کو 4 سے multiply کروا دیں تو یہ آجے گا minus 5.65 ms minus 1 لیں جی v2 prime بھی آ چکا ہے جب آپ supreme کو چھوڑیں گے ایک velocity plus ہے ایک minus ہے minus sine direction کو شو کر رہے answer note کر لیں شاہ باش تو جی بیٹا 3.10 numerical دیکھیں جی ایک football is thrown ایک football کو پھینک تیں upward اوپر کی طرف کتنے degree کے angle پہ 30 degree پہ 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 سائن 2 ثیٹا کتنا جی 30 ڈگری is equal to vi square 40 ضرب 9 شریعت 40 multiply 9.8 تو یہ آجے جی 392 is equal to vi square 2 multiply 30 تو 60 آجے گا تو سائن 60 کتنا آجے گا 0.866 ٹھیک ہو گیا سائن 60 نکال 30 نہیں نکال 30 ضرب 260 سائن 60 یہ آگیا ڈیوائیڈ کر دیں 392 0.866 تو یہ آجے گا 452 65 452 65 is equal to vi کا square بچے اس کا under rule لے taking scale root on both side taking scale root on both side 452 کا under rule لے لے آپ under root 452 point 65 تو یہ آج 21 2 سات تو 21 point 2 meter per second is equal to vi یہ answer آ چکا جی آپ کے پاس سات یہ اس کو note کر لیں شاہ باش تو جی بٹا 3 point 11 دیکھیں جی میں آپ کو پہلے بتا دوں بچے کہ 3 point 11 اور 12 ایک جیسے numerical ہیں تو 11 کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو 12 آپ کو خود ہی سمجھ آجے گا تو 3 point 11 دیکھیں ایک ball کو آپ horizontally پھینکتے ہیں مثال کے طور پر میں چھوٹی سی ڈائیگرام آکے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ x x ہے اور y x ہے and this is origin یہ ایک ball ہے اس point پہ مجھے کیسے پتا چیئے اس point پہ ہے from a height of 10 meter یعنی کہ آپ نیچے سے 10 meter کی height پہ ہے تو یہ height 10 meter تو یہ y axis پہ ہے اور ظاہری بات height ہوتی ہی y axis میں تو میں کہہ سکتا ہوں y is equal to 10 meter تو 10 meter کی height سے with the velocity of 21 meter per second horizontally 10 meter کی انچائی سے آپ اس ball کو یوں پھینکتے ہیں تو یہ motion ہی بنتا ہے تو اگر آپ نے سمجھا ہو ہے تو آپ کو یاد آگیا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو بچے vix کتنے 21 meter per second ٹھیک ہے how far off how far off کا مطلب لکھ لیں جی how far کا مطلب ہے کتنی دور یہ جب آپ 10 meter کی بلندی سے پھینکیں گے تو یہ جو بول ہے کتنی دور جائے گی یعنی کہ یہ والا فاصلہ نکال لیں یہ والا x is equal to question mark یعنی کہ بول کتنی دور جائے گی ایک بات اچھا جی and with what velocity اور کتنی تیزی سے جائے گی کتنی دور جائے گی اور کتنی تیزی سے یعنی کہ آپ کیونکہ addition velocity x axis کی تو اس نے دی ہوئی ہے لیکن y component initial velocity کا 0 ہوگا اور ball اوپر سے نیچے آرہی ہے ارث کے قریب آرہی ہے تو پھر gravitation acceleration تو positive ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا ms minus 2 تو x نکال how far off تو بچے یہ آپ نے فارملا پڑھا بھلا کیسے s is equal to vt آپ نے 9th class میں equation پڑھی ہوگی vix تو 21 لیکن ہمارے پاس time نہیں تو time نکال لیں تو آپ heading we find the time پہلے ہم time نکال لیں پھر equation 1 میں put کر دیں تو answer آجے time نکال لیں بچے کون equation لگے second equation of motion ہی لگے کیونکہ پہلی اور تیسری تو لگ ہی نہیں سکتی final velocity نہیں ہے تو second لگ دیں s is equal to v i t plus one over two a t square سب کے ساتھ y y into y y into t plus one over two a by y into t square اب کتنا y کتنا 10 meter تو 10 آگیا v i y کتنا 0 تو یہ term کیا ہو جائے 0 plus one over two یہ zero ہوگی nè one over two a y کتنا 9.8 تو time تو آپ نے نکال لیں تو 9.8 divided by 2 تو یہ آجے گا 4.9 into t square ٹھیک ہو گیا تو پھر کیا آجے گا 10 divided by 4.9 10 divided by 4.9 is equal to t square تو کریں جی کتنا آتا ہے 10 divided by 4.9 تو یہ آجے گا آپ کے پاس 2.04 is equal to t square square ختم کرنے کے لیے under rule لیں گے taking square root on both side تو 2.04 کا scale rule لیں جی یہ آپ کے پاس آجے گا 1.42 second تو یہ time آ چکا ہے بیٹا لیکن ہم نے time تو نہیں نکال 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 x value تو equation 1 میں put کر دیں بس so equation 1 becomes x equal to کیا تھی vix vix 21 multiply by time kتنا 1.42 تو 1.42 ضرب 21 تو یہ آجے گا approximately 29 point something جس کو آپ 30 بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ball 30 میٹر دور جائے گی تو بچے درہ اس کو آپ note کریں ball آپ کی 30 میٹر دور تک جائے گی ٹھیک ہو گیا 29 کو آپ round off کر دیں گے اب دوسرا part رہ گیا velocity نکال نہیں تو یہ first part ہے تو second part velocity کا فارمولہ بچے آپ کو آتا ہوگا v is equal to vfx ka square plus vfy ka square اور hole کا under root یہ velocity کا فارمولہ ہے اب velocity تب بھی آئے گی جب vfx ہوگا اور vfy ہوگا بچے یاد رکھئے گا اگر آپ بچوں نے projectile سمجھا ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ax value 0 ہوتی ہے ax کی value 0 اس کا مطلب x میں جتنی initial velocity ہوگی اتنی ہی final ہوگی x میں initial اور final velocity same ہوتی ہے اور یہی وجہ کہ ax کی value 0 ہوتی ہے اگر آپ نے projectile motion سمجھ ہے تو جتنا vix ہے اتنا ہی vfx ہے لیکن اب ہمیں y component نکال لیں vfy تو بچے vfy کیسے آئے گا تو first equation of motion لگا دیں vf is equal to vay plus 80 اس کے ساتھ y لکھ دیں سب کے ساتھ y لکھ دیں تو vfy is equal to vyy to 0 ہے ay کی value 9.8 تو time کتنا ہے جی یہ ہم نے نکالا ہوئے time یہ دیکھیں 1.42 ایسی ہے تو vfy is equal to 9.801.42 تو یہ آجے گا 13.916 13.9 کو 13.9 آجے گا جس کو آپ approximately 14 بھی تو لکھ سکتے ہیں تو یہ vfy آگیا یہ vfx آگیا vfy تو اب equation number اس کو میں نام دے لیتا ہوں تو equation 2 میں value put کر وادے answer آجے گا so equation number 2 becomes equation number 2 v is equal to یہ vfx کتنے 21 21 کا سکیر پلس vfy کتنے 14 کا سکیر hole کا under root 21 کا سکیر کتنے 21 کا سکیر یہ دے گا 441 14 کا سکیر 196 تو 441 plus 196 6 37 under root تو آنا ہی آنا ہے 6 37 کا under root لے لیں 6 37 کا under root 300 کلومیٹر پر آور یعنی کہ vix کتنے آپ کے پاس یہ والا vix کتنے بیٹا vix is equal to 300 کلومیٹر پر آور آپ کو پتا ہے کہ کلومیٹر ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ایک گھنٹے میں ساٹھ میناٹ اور ایک میناٹ میں ساٹھ سیکنڈ ساٹھ درف ساٹھ چھتی سو تو یہ آپ کے پاس پھر کتنا آتا ہے 83.3 آپ کلومیٹر سے نا سول کریں گے تو یہ دیکھیں تین لاکھ دیوائیڈر بائی تو 83.3 میٹر پر سیکنڈ یہ آگی انیشن لاؤسٹی وی آئی وائی زیرو ہے جی کی ویلیو پوزیٹیو ہے کرنا کہ how long was it in air وہ جو بومب ہے کتنی دیر تک ہوا میں رہے گا تو یعنی کہ آپ نے ٹائم نکال لے اچھا جی at what distance from the point vertically below the bomber at the at what distance x کی ویلیو نکالنی ہے the bomb was dropped did it strike the ground کیا بوم زمین کے ساتھ ٹکرائے گا اچھا جی ٹائم نکال لے تو ذرا دیکھیں سارا یہی s is equal to vt یہ x distance نکالنے کے لیے سیکنڈ پارٹ تو ٹائم نکالنے کے لیے آپ یہاں سے first part شروع کریں گے یہاں سے تو آپ کا first part یہاں سے شروع ہوگا second equation of motion سے یہ سارا as it is بس 10 کی جگہ پہ 490 ادھر بھی 490 ادھر بھی 490 کتنا جگہ 100 100 کا under root 10 لو جی first کا answer آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب 10 second لگیں گے بوم کو نیچے آنے میں ٹھیک ہو گیا اب آپ اس میں values put کروا دیں equation 1 کے اندر یہ دیکھیں equation 1 ہے نا distance vx کتنے ہیں 83.3 ضرب 10 تو یہ 833 آجے گا میٹر تو بوم آپ کا 833 میٹر دور جا کے گرے گا اور اس نے آخر میں پوچھا تھا did it strike the ground تو آپ end پہ ایک لائن لکھ دیں گے yes it will strike the ground وہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا تو دوسرا bar 1 numerical آپ کے یہاں تاکی ہے صرف تو یہ والا نہیں آنا ہے portion یہ صرف 11 کا تھا تو یہ دونوں numerical ہو چکے ہیں بچے آپ اس کو نوڈ کریں شاباش تو جی بیٹا 3.13 دیکھیں یہ بہت important numerical ہے بچے یہ md cat کے mcq's میں بھی آتا ہے paperوں میں ازے mcq's آتا ہے short question بھی آ سکتا ہے numerical میں تو آنا ہی آنا ہے تو this is very important find the angle of projection سر کیا نکالنا ہے angle theta is equal to question mark اچھا جی angle of projection of projectile for which is maximum height and horizontal range are equal دو چیزیں ہیں جب height اور range equal ہو جائیں تو تب angle بتاؤ کتنا ہوگا theta اب اس کا given data تو کچھ نہیں ہے تو given data میں نا ہم صرف formula لکھ دیتے height کا formula یاد آپ کو v i square sine square theta over 2 g range کا formula v i square over g into sine 2 theta تو given data میں height اور range کے formula آ جائیں گے اور یہ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے اگر آپ پروجیکٹائیل پڑے ہیں تو آپ کو آتے ہوں گے تو لکھیں جی value v i square sine square theta over 2 g is equal to range کا formula v i square over g into sine 2 theta v i square سے v i square cancel 2 سے 2 cancel تو sine square theta over 2 is equal to sine 2 theta بچے آپ کو یاد ہے نا کہ sine square theta over 2 is equal to sine 2 theta کس کے اقل ہوتا ہے 2 sine theta cos theta double angle formula ہے نا تو sine theta سے sine theta cancel تو sine theta over 2 is equal to 2 cos theta cos theta ڈیچے آ جائے گا 2 ادھر چلا جائے گا تو sine theta over cos theta یہ نیچے آ گیا 2 2 is a 4 تو آپ کو پتہ نا بچے sine theta over cos theta کس کے اقل ہوتا ہے 10 theta کے تو میں کیا لکھوں گا 10 theta is equal to 4 10 ڈھر جا کے 10 inverse تو 10 inverse 4 آپ calculator پہ کریں گے نا تو 75 point something آئے گا جس کو ہم approximately 76 degree بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ mcq بھی آتا ہے paperوں میں تو 76 degree وہ angle ہے جس پر height اور range equal ہو جائیں گے نوٹ کر لیں شاباش تو جی بیٹا 14 numerical دیکھیں prove that اچھا ہم آپ کو بتا دوں یہ ایک قسم کا prove ہے تو prove کا answer نہیں ہوتا تو اس کا answer نہیں ہے بس آپ نے prove کرنا ہے کیا چیز prove کرنی ہے angle of projection which exceed or fall exceed کا مطلب آگے fall کا مطلب پیچھے کتنا آگے اور کتنا پیچھے angle کتنا جی 45 degree تو theta کتنا لکھوں گا میں 45 degree تو دو angle بنائیں گے ہم theta 1 اور theta 2 45 degree اور 45 degree اس کا مطلب exceed کا مطلب plus fall کا مطلب minus by an equal amount کہتا آپ مجھے بتاؤ the ranges are equal ذرا numerical کو آپ سبے لے کہتا 45 degree سے کتنا آگے جاؤں اور کتنا پیچھے آؤں کہ ranges are equal کہ r1 is equal to r2 answer same ہے تو بچے آپ کو یاد ہے اگر آپ نے projectile motion سمجھے تو یاد رکھیں گے کوئی سے بھی ایسے دو angle جن کو جمع کرنے سے answer ہے 90 degree کوئی سے بھی ایسے دو angle ان پر range ہمیشہ equal ہوتی ہے اور ان angle کو complementary angle کہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ 45 میں کیا چیز آپ add کریں 15 کو add کر دیں گے اور 15 کو ہی minus کر دیں گے کیا خیال ہے مجھے کیسے پتا چلا 15 ہی ہے by an equal amount جتنا plus کرنا ہے اتنا ہی minus کرنا ہے تو 45 جمع 15 60 45 minus 15 30 اچھا مجھے کیسے پتا چلا کہ 15 ہی کیوں دیکھیں نا 60 plus 30 90 تو پتا چلا تو یہ complementary angle ہے کوئی سے بھی دو angle جن کو جمع کرنے سے answer 90 degree آئے ایسے angle کو complementary angle کہتے ہیں تو اب ہم answer نکال لیتے ہیں r1 is equal to r2 range کا فارمولا vi square over g sine 2 theta vi square over g sine 2 theta اگر r1 ہے تو theta 1 r2 ہے تو theta 2 vi square over g سے vi square over g cancel sine 2 theta 1 is equal to sine 2 theta 2 sine 2 theta 1 کتنے ہیں جی 60 degree theta 2 کتنے ہیں 30 degree تو 60 multiply by 2 120 degree 2 multiply by 30 60 degree تو sine 120 0.866 sine 60 بھی 0.866 تو دیکھا answer تو same آ گیا تو یہی وہ answer ہے کہ range دونوں کی equal ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا answer آ چکا ہے اس کو note کریں تو جی بیٹا 15 numerical دیکھیں دی and SLBM یہ short question بن سکتا ہے اب یہ SLBM کیا ہے اس نے خود ہی لکھا ہوا ہے سب marine launch ballistic missile تو سب marine جو آپ دوز ہوتی نا سمندروں کے نیچے سفر کرتی ہے is fired from a distance of تو کتنے distance سے اس کی range آ جائے گی 3000 km تو بچے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں 3 multiply by 10 کی power 6 meter سمجھائی 30 یہ kilo کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 کی power 3 3 اور 3 6 تو یہ range آ جائے گی if the earth is considered to be flat اگر ہم سمجھیں کہ ہماری زمین flat ہے and the angle of launch is 45 degree تو theta کتنا ہے جی 45 degree with horizontal find the velocity initial velocity نکالیں vi is equal to question mark with which design is found and the time taken by the SLBM velocity نکال لیا ہے اور time نکالنا ہے کہ SLB آپ کو target کو ہیٹ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو بچے range کا فارمولہ لگائیں گے دس ون ویریکل بھی اسی طرح کا تھا آپ کو یاد ہو تو r is equal to vi square over g into sine 2 theta range کا فارمولہ تو r multiply by g divide ادھر جا کے sine 2 theta multiplier ہے نیچے جا کے تقسیم ہو جائے گا vi square range کتنی ہے دی 3 multiply by 10 کی power 6 g کی value constant ہے 9.8 sine 2 theta کتنے ہیں 45 degree تو 45 multiply by 2 sine 90 sine 90 تو 1 ہوتا ہے تو نیچے والا تو 1 کے equal آ گیا 3 multiply by 9.8 3 multiply by 9.8 تو یہ آجے گا 29.4 sine 91 ضرب 10 کی power 6 vi square square ختم کرنے یہ تو 1 آجے گا تو 1 سے divide کریں گے تو وہی answer ہے square ختم کرنے کے لیے taking square root on both side ٹھیک ہو گا جی بچے power کا square تو آجے گا 10 کی power 3 یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے 10 کی power 6 ہے نا اس کا under root 10 کی power 3 29.4 کا لے لیتے ہوں تو یہ آجے گا 5.42 is equal to vi تو 5.42 10 کی power 3 کو آپ kilo کہہ سکتے ہیں اور velocity کا unit meter per second تو 5.42 kilometer per second اتنی velocity سو پھیکیں گے تو وہ 3000 kilometer تک دور جائے گا شرط یہ ہے کہ angle بھی 45 ہو time نکال لیں دوسرا part جی time نکال لیں time کا فارمن آپ کو یاد ہے 2 vi sin theta over g تو t is equal to 2 vi کتنا ہے جی یہ vi دیا ہو ہے 5.42 kilometer تو 5.42 kilo کا مطلب 10 کی power 3 sin 45 theta 45 ہے اور g کی value کتنی ہے جی 9.8 ضرب دے دیں sin 45 کریں پہلے کتنا آتا ہے sin 45 تو یہ 0.707 تو دیکھیں 2 multiply by 5.42 ضرب 0.707 divided by 9.8 آپ کو سمجھے ہی میں نے کیا کیا ہے میں نے sin 45 کی value نکال لی 2 multiply by 5.42 10 کی power 3 کو میں باہر لے جاؤں گا اور نیچے اب اوپر سب کو ضرب دے دیں 2 multiply by 5.42 ضرب 0.707 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 7.66 7.66 388 divided by 9.8 multiply by 10 کی power 3 تو تقسیم کر دیں جی کتنا آیا 7.66 388 divided by 9.8 تو یہ آجے گا 0.782 ضرب 10 کی power 3,1000 لکھ سکتا ہوں اس کو اب 1000 سے ضرب دے دیں تو یہ 7.82 آجے گا تو ٹائم آجے گا 7.82 second لیکن ہماری بک میں آنسر دیا ہوا minute میں تو بچے یاد رکھیں گے second کو minute میں convert کرنے کے لیے 60 سے divide کریں گے تو 7.82 7.82 divided by 60 تو یہ آجے گا 13 point something تو 13 ہی لے لیں گے 13 minute تو 13 minute بے شاک آپ second میں لکھ لیں یہ آنسر بھی ٹھیک ہے 7.82 second یا 13 minute تو یہ آپ کے پاس آخر بچے پاندر والا نمیریکل آپ اس کو پوز کر نوٹ کر لیں تو آئی ہوب کے بچے آج کے نمیریکل سارے آپ کو سول ہو گئے ہوں گے کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں لیکچر کے بار میں فیڈبیک آپ ضرور دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں اگر آپ کو اچھا لگ رہا تو ویڈیو کو لائک کر شیئر کر دیں مبشر احمد کو دیں اجازت اپنا بہت